جیسا ہمارے مکہ منتری جی نے آپ کو بتایا کہ ہم تبھی دیش کے پرخم گرہ منتری جائنسی کے اوثر پر یہاں رنس ہاری یونٹی کے تارکم کے لئے اپسے سنے سارے دیش میں یہ ایک کا دیوت کے روز میں منائے جاتا ہے آج کے دن جہاں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی پردھانجلیات پر کر رہے ہیں وہیں پر ہمیں ان سبھی سوٹنٹا سینانیوں اور لیتاؤں کا بھی اتبان کرنا چاہیے جنہوں نے کہ بھارت کو آزاد کرانے میں اور سوٹنٹر بھارت کے نرمان میں اپنی بہت ہی بھاتکوں دھونیتا کا نرواہ کیا ہے آج جب بھارت پندرہ اگر سنڈیس پرسنے تالیت کو آزاد ہوا تھا تو وہاں پانچ سو باسکت دیاستوں میں بکا ہوا بھارت تھا انگریجوں نے چان بوچ کر دیاستوں سے ویرائے کرنے یا الگ رہنے کا لینڈ کرنے کا موقع دیا تھا ایسے میں دیش کے گریہ منتری کے روپ میں سردار بل بھائی پٹیل نے ایک جو بھومی کا نگھائی اس کے کارن بھارت ہمارا پورا ایک ہو گیا یہ سردار بھٹیل کی دردار ستا اور ان کی کوٹ نیٹک کی اور مران نیٹک شمتہ کا ہی پیڑنام تھا کہ بھارت کی ایک کا اور اخند کا یہ سلشت کی جاستی آپ سبھی نے جونہ جڑھری آشت اور نجام شاہی سے جڑی گھٹناوں کے بارے میں سنا ہوگا سردار بھٹیل نے ان دونوں ریاستوں کا بھارت میں ویلے کر آیا جمہو کاسمیر کے ویلے کا کام بھی جیدی سردار بھٹیل کو ہی تھوپا گیا ہوتا تو سمیدھان کی ڈھارہ تیل سو ستر کی سمشیہ کی تیوید طورت میں سامنے نیاتی اور اسی ہمیں اسلام ہو گئی ہے کلکمہ کیجئے کہ جیدی سردار بھٹیل نے اس سمیں سوجبود اور دنسہ کا یہ پریشہ نہ دیا ہوتا تو آج بھارت واسکیوں کو چونانگر اور ہیدر آباد جانے کے لیے بھیجہ اور پاسپورٹ دینے کی یوگورت پڑتی ہے چطندر بھارت کو ایک بھارت بنانے میں سردار بھٹیل کی جو بھومی کا رہی ہے میرے ساتھیوں اس کو پرمکتہ سے دیز کی جنتہ کے سامنے نہیں آنے دیا گیا اور یہ کچھ لوگوں تک ہی سے بھارت میں سمیت رکھا گیا جبکہ سردار بھٹیل نے کیولے ایک بھارت پر ہی کام نہیں کیا بلکہ بھارت کو چلانے کے لیے سیول سرویس جیسے اسٹیل فریم کا بھی نرمان جیدی کسی نے کیا ہے تو سردار بلنبائی بھٹیل نے کیا ہے پچھلے لگ بھگ ڈس ورثوں میں ہم سردار بھٹیل کو وہ سممان جلانے کا پریاد کر رہے ہیں جس کے وہ ہمیشہ سچے حق دار رہے ہیں ہم 2013 میں مجھے یاد ہے جس سمیں آج کے ہمارے پردھان منتری آدھانی نرندر بھوڈی جی پردھان منتری کے امیربار کے روپ میں گھوشت ہوئے تھے اس ورث پارٹی نے بھی ہماری پارٹی نے بھی یہ کارکمہ اوجد کیا تھا اور اس سمیں راستی دھج کے روپ میں راستی دھج کو اس رنفار یونٹی کے کارکم کے لیے ہری جھنڈی دکھانے کا کام میں نے کیا تھا یہ سو بھاک کے مجھے پنابت ہوا اور آج دس سال بعد میں لکھ نو میں بطور رکشہ منتری اس رنفار یونٹی کے کارکم کو میں جنڈی دکھا رہا ہوں یہ رنفار یونٹی کا کارکم ہر سال اس لے آجد کیا جا رہا ہے تاکہ اس دیس کی واپنی تردار پٹیل کے یوگنان کے محت کو سمجھ سکے اور ان سے پینے لے کر بھارت کی ایکتا اور اخندتا کا سندیس لے کر جنتا کے بیچ ان کا سندیس پہنچائے اور اس کو جگائے پردھان منتری سری نرندبو جی نے گجرات کے کیوڑیا میں تردار سردار پٹیل کی ایک سو بیاسی سینٹوشی پردھان کو اثابت کر آیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے اسٹیچو آف یونٹی یہاں پردھان نیو یار کے اسٹیچو آف لیورٹی سے بھی بڑی ہے اور دنیا کی کوئی بھی پردھان سردار پٹیل کی اس پردھان سے بڑی نہیں ہے یہاں بھی ہم لوگوں کے لیے ایک سو بھاگتا اسٹیچو آف یونٹی بھی دیکھنے کے لیے جانا چاہیے میرے یوہ ساتھیو سردار پٹیل کی جہنتی ایک چھوٹا کے سنگلپ کا دن ہے ایکتا کے سنگلپ کا دن ہے اور خندتہ بنائے رکھنے کا سنگلپ لینے کا بھی یہ دن ہے اس لئے میں آپ سب لوگوں کو ایکتا کا سنگلپ بھی لینے کا آگرہ کروں گا اس کام میں سفتے بڑی جمعیداری دیش کے نوجوانوں پر ہے اس لئے پردھان منتری موڈی جی شاہتے ہیں کہ دیش کا یوہ آگے آئے اور دن سنگلپ کے ساتھ نئے بھارت کے نیرمان کے لیے وہ کام کرے آج پردھان منتری جی یوہوں کو ایک پر لانے کے لیے میرا یوہ بھارت ابھیان بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں اس ابھیان کی انترگت یوہوں کو راست نیرمان کی گٹ ویڈیوں سے جھڑنے کے لیے ایک اوسر اور ایک منچ لیا جائے گا میرا آپ سبھی ساتھیوں سے انرود ہے کہ آپ لوگ آج لانچ ہو رہے اس ابھیان سے بڑی سنگلپ میں جھڑیں آپ کا یہ ہے قدم سردار پٹیل کے سپنوں کے ایک بھارت سرشت بھارت کے نیرمان میں ایک بڑی چھلانگ شد ہوگا ایسا میرا بشوا سے اور آج کے اس اوسر پر اس سے اڑی کچھ نہ کہتے ہوئے یہیں اپنا نویزن سماپ کرنا چاہتا ہوں لیکن آج 31 اکٹوبر جہاں پر بھارت کے پرثم گریہ منتری سردار بللہ بھائی پٹیل کا جنب دن ہے وہیں پر میرے ساتھیوں 31 ڈیسمبر بھارت کی پورو پردھان منتری تریمتی اندرا گاندھی کا بھی آج یہ بڑے جہاں ہونی بچ ہے اس لئے ان کے پرتی بھی یہاں پر میں اپنی ہار دیکھ سردھانجلیاں پر کرتے ہوئے اپنا نویزن سماپ اب میں منچاست سمشت ماننیوں سے آگرہ کروں گا کہ جو ایکتہ ڈوڑ میں سامل ہوں گے وہ نیچے بائے ہاتھ پہ سب سے آگے لائن اپ کے لائن اپ ہو جائیں اور ماننے رکشا مانتری جی سے اور ماننے مکھی منتری جی سے میں ماننی رکشہ منتری جی سے آگرہ کروں گا کہ آج ہم سبھی کو راستری ایکتہ دیبس سپت دلانے کا کی کرپا کریں ماننی رکشہ منتری جی ماننی مکھی منتری جی ہم سبھی کو سپت دلائیں گے راستری ایکتہ دیبس سپت آپ سبھی ساودھان کی مدرہ میں کھڑے ہو کر کے سپت لیں میں ستیس نشطہ سے سپت لیتا ہوں کی میں راستری کی ایکتہ اکھنڈتہ اور سرکشہ کو بنائے رکھنے کے لئے سویم کو سمرپت کروں گا اور اپنے دیس واسیوں کے بیچ یا سندیس پھیلانے کا بھی بھرسک پیتن کروں گا میں یا سپت اپنے دیس کی ایکتہ کی بھاؤنہ سے لے رہا ہوں جسے سردار بلہ بھائی پٹیل کی دور درستہ ایوہم کاریوں دوارہ سمبھو بنایا جا سکا میں اپنے دیس کی آنطرک سرکشہ سنسٹ کرنے کے لئے اپنا یوگدان کرنے کا بھی ست نشطہ سے سنکلپ کرتا ہوں بھارت ماتا کی اب میں آگرہ کروں گا مانی رکشہ منتری جی اور مانی مخی منتری جی سے کہ وہ جھنڈی دکھا کر کے اس ایکتہ دوڑ کا سبھارم کریں گے اور ہم سبھی لوگ کتار بدھو کر کے اس ایکتہ دوڑ میں سامل ہوں گے موسیقا موسیقی